لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتکا الى الحیاء نرات اسلام نے ہر چیز میں ہمیں ایک آلٹرنیٹ دیا اسلام نے نکاح کا ایک طریقہ بتایا اور ایسا خاندانی طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا سادہ بنایا خطبہ رکھا الحمدللہ نحمده تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں وَنَسْتَعِنُهُ تمام معاملات میں مدد کس سے طلب کرتے ہیں اس اللہ سے دولہ دولن کو خاندانی بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے توحید شرک سے پہلے ان کو توبہ کرائی جا رہی ہے وَنَسْتَغْفِرُهُ اے اللہ جو کچھ ہم سے کتاہیاں ہو چکی ہیں ہم تُس سے معافی مانگتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِهِ اسی پر ایمان لاتے ہیں وَنَا تَوَكَّلُوا عَلَيِ اسی پر پکا اعتماد اور توقل کرتے ہیں نکاح توقل کے بغیر نہیں ہوتا جو نکاح میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھے گا یعنی کیلکولیٹر اتنی تنخہ تھی اتنے بچے اور بیگم بھی آئے گی تو اتنا خرچہ تو پلس مائنس کرے گا وہ کبھی بھی نکاح بولو نہیں کرے انگریز لے کے بیٹھا رہتا ہے ابھی اتنی سیلری پھر بیگم پھر یہ پراتے پراتے تو ان کے ہاں ہوتے نہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے ہم لوگ کیا تو پراتھوں کا خرچہ دو کے بجائے کیا ہو جائے گا چار ہو جائے گا ان کے تو خوراکیں بھی ایسی ہوتے ہیں تو اس کھا لیا یہ کھا لیا تو اس کے باوجود ہم کس پہ توقل کرتے ہیں اللہ پہ بھائی جو بیگم دے رہا ہے جس کے حکم پہ نکاح کر رہے ہیں کھلانا کس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا اے اللہ اپنے اپنی جان کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یعنی ہم ہمیں دشمن سے جتنا خطرہ ہے نا اس سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے کوئی ایسا الٹا کام نہ کریں جس سے ہمیں نقصان ہو جائے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا اپنے برے اعمال کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وَنَعُوذِ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّلَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَادِيَلَا آگے چونکہ خطبے میں نصیحت بھی ہے نا اس نصیحت میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ جسے تُو سیدھا راستہ دکھائے اسے کوئی گمرا نہیں کر سکتا اور جسے تُو گمرا کر دے اسے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ڈال سکتا لہذا خطبے میں آگے جو نصیحت ہوگی تو تُو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو جلدی سے یہ خطبہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نا پھر آگے بھی بیان بھی ہے نا تو من يهدی اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں اپنے مسلم ہونے کا اظہار ونشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کلمے میں جہاں بھی آیا ہے بندے کا لفظ پہلے رسول کا لفظ بعد میں کیوں اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا پروٹوکول نہ دیں کہ بندگی سے نکال دیں جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا گمراہی عقیدت میں پھیلتی ہے جہاں عقیدت نہیں ہے وہاں گمراہی کا آپشن نہیں ہے دیکھو میاں بیوی کو ایک دوتھرے سے محبت ہوتی عقیدت بلکل بھی نہیں ہوتی لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں کہ عقیدہ خراب کر دیا ایسے بھی نکاح ہوئے ہیں مرد مسلمان ہے عورت عیسائی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے مرد عیسائی ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بوس غیر مسلم ہو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے آپ غیر مسلم ہو جائیں گڑبر کہاں آتی ہے جہاں آپ کو عقیدت ہو عقیدت اس محبت کو کہتے ہیں جو کسی کی بزرگی کی وجہ سے ہو رہی ہو یہاں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور لوگ اس عقیدت میں گمراہ بھی ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو گئی نا تو آپ کے دماغ میں کھوپڑی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ جو کہے گا صحیح کہے گا جیسے پھونکوں والی سرکار لوگوں کو عقیدت ہو گئی نا اب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھونکوں والی سرکار نے اگر واقعی پھونک لگا کے اس لنگڑے کو سیدھا کر دیا ہے تو آغا خان ہسپیٹل میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا بھائی تو کومن سنس کی بات ہے نا بھائی اتنے معذور آ رہے ہیں بائیکوں سے گرنے والے آپ ایک سیلنڈر میں پھونک بھر کے دے دیں ہم اسی سیلنڈر سے لوگوں کو سپری کرتے رہیں گے ٹانگیں صحیح ہوتی رہیں گی کیا خیال ہے بھائی لیکن عقیدت انسان کو اندھا کر دیتی ہے بس لوگوں نے فرض کر لی ہے پہنچیوی سرکار ہے یہ اب پہنچیوی ہے تو جو مردی جھوٹ بولتی رہے سرکار پکواس کرتی رہے اللو بناتی رہے لوگ نہیں پیچھے اٹنے والے وہ آئے تھا نا کہ عراقی کوئی عراقی آئے تھا کچھ دن پہلے وہ پھونکوں لگا لگا کے بڑے ہی اس کی تعریف ہیں جی پھونک لگاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے میں نے کہا دو نمبر آدمی ہیں کہہ رہے ہیں نئی حضرت آپ کو کیا پتا میں نے کہا بھائی کون سی کرامت کی قسم ہے کرامت کا صدور کبھی کبھار کسی سے ہو جاتا ہے وہ بھی بزرگ ہو یہ تو آیا ہے کرامت سینٹر کھولا ہوئے اس نے تو پورا تو کرامت سینٹر کھول لیا اس نے بھائی پورا تو اتنی کرامتیں تو قرآن میں اہل اللہ کی بیان نہیں ہوئی ہیں یہ ہر ایک کوئی ٹھیک کرتا جا رہے اور جو مسئلہ ہو اس کا حل اس کے پاس موجود ہے لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگ متاثرت ہیں اس کے بعد جب بھاگا ہے تو پتا چلا کہ یہ بھی ڈراما تھا تو یہ عقیدت ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے اندھا اللہ کرے بیوی کو شوہر سے عقیدت ہو جائے کیا یہ نہیں ہوتی پھر نہیں کیا مسئلہ ہے محبت تو کرتی عقیدت نہیں عقیدت کا مطلب کہ بھائی بس محبت ہے میرے بچوں کا باپ ہے زیادہ بزرگ نہیں مانتی اس کو وہ کہ جی عقیدت میں پاگل ہو جائے کہ میرے بہت میاں بہت اچھے ہیں اچھے بچھے کیا ہیں بھائی محبت ہے مجھے میرے بچوں کا باپ ہے گیس بجلی کا بل دے دیتا ہے بہت اچھا آدمی ہے محبت ہے اس وجہ سے بیوانی ہونا چاہتی اطلاق بھی نہیں چاہتی عقیدت نہیں ہوتی ہے عقیدت کس سے ہوتی علماء سے بزرگوں سے مذہبی رہنماؤں سے اب جس سے عقیدت ہو گئی وہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤ گے اور جس سے عقیدت ہوئی ہے وہ اگر دو نمبر ہے تو آپ اس سے عقیدت کی وجہ سے گمراہ ہو جاؤ گے اس لئے عقیدت بہت محبت کر لو جس سے چاہو اتنا بھی نہیں ہے کہ جس سے چاہو کرو لیکن اس میں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے عقیدت کرنے سے پہلے کسی کو اچھا سمجھنے سے پہلے اس کی بزرگی کا عقیدہ دل میں بٹھانے سے پہلے بہت دفعہ سوچو بہت دفعہ سوچو پرکھو اس کو بیسیوں طریقے سے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بزرگ مان لینا یا بزرگ مان لینے میں تو حرج نہیں ہے بزرگ بنا لینا کہ اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا کہ آج سے میرے یہ پیر صاحب ہیں لوگ کہتے ہیں نا مرشد پیر بنایا وہ ہوتا ہے نا رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تگو دوہ نہ کیا کرو لیکن کسی بزرگ سے بیعت ہونے میں اس سے زیادہ ٹینشن اٹھایا کرو اس کو پرکھا کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے